تیمور صاحب ہی بتائیے گا کیپی کے اندر جو حالیہ بارشوں کی شورتحال ہے یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان متاثر ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ ڈھکی چپی تو رہی نہیں ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں کہ وہ پلین بھی نہیں تھی جب مونسون کی بارش ہوتی ہے دسمبر میں بارش ہوتی ہیں تو اس سے کس حد تک تباہی ہو سکتی ہے جی اب تہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کے لیے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے کلائمٹ چینج بیسکلی گلومبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ہے کہ ہمارا جو ریجن ہے وہ بلخصوص کلائمٹ چینج کے امپیکٹس کی وجہ سے کافی زیادہ وہ متاثر ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں ہمارے پاٹسان کی کانٹریبوشن اگر اس میں کلائمٹ چینج یا گرین ہاؤزز میں دیکھ لیں تو وہ بہت کم ہے لیکن ایفیکٹ ہم بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ہمارا صوبہ اگر ہمارے ڈائنیمکس کو آپ دیکھ لیں خیبر پختنخواہ کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ دوسرے صوبہوں سے توڑے سا ڈیفرنٹ ہے اچھا ہم یہاں پہ مطلب ڈیزاسٹرز کو دیکھ لیں تو یہاں پہ مطلب دوسرے صوبہ میں آربن فلڈنگ ہے یا ریور آئین فلڈنگ ہے یہاں پہ خیبر پختنخواہ میں فلیش فلڈنگ بھی آتی ہے یہاں پہ گلوف ایک نئے فنومنہ ہے گلیشر لیک آوٹ بلز فلڈ کیونکہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں ہیں اور وہ نیچے آتا ہے آتے وہ جب بھی ایک طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ کافی نقصان پہ پہنچاتا ہے ہمارے خصوبے کو خاصوصا اگر آپ اس پیل کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو اس میں جو ہمارے پاس ابھی تک اپ ڈیٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ابھی تک جو گزشتہ ارتالیس گھنٹوں کے دوران ابھی تک ہمارے پاس ڈیٹر کے مطابق نو افراد جام با حق ہو چکے ہیں اور اس میں آٹھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس میں اٹھتر گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے جبکہ نو گھر مکمل طور پر نقصان پہنچا ہے لیکن پچھلے سال بھی جب یہ آپ گلومل وارمنگ کی بات کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے والے سے جو سلاب کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے شوز موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جناب بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور وہ تباہی ایسا نہیں ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر بڑی جلدی کورپ کی جا سکتی ہے تو ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے اس حوالے سے وہ تو ایک کنٹینیوٹی آ رہی ہے وہ تو چل رہی ہے ہم پچھلے سال سے بھی مکمل طور پر ریکاور نہیں کر سکیں اور ابھی ہمارے پاس پھر مونسون آ گیا ہے سو ہم جو ہم کر سکتے ہیں اپنے ہیومنلی جو ہمارے پاس پوسیبل ہوتا ہے ہم تو اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے امپیکٹس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے ایٹ ٹائمز کے مطلب وہ بہت سارے چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں یعنی کہ محکمہ ریلیو بہاری و آبادکاری اور پی ڈیا میں خیابر بختنخوان اس سال بھی مونسون کنڈنجنسی پلان بنائے ہیں ہم نے اس میں کیٹیکرائزیشن کی ہے ہم نے سٹاٹنگ کی ہے ہم نے ڈسٹکٹری میپنگ کی ہے ہم نے وہ تمام وہ سے سارے عوامل کیے ہیں اس میں جو مطلب ہم اس میں مطلب پہلے جو ہم مونسون کنڈنجنسی پلاننگ کرتے تھے تو ہمارا جو پیرامیٹرز ہوتا تھا وہ دو ہزار دس کے فلڈز ہوتے تھے لیکن اس مرتبہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے جو ہے دو ہزار پائس کے فلڈز ہیں اس کے پیرامیٹرز کے اوپر ہم پلاننگز کر رہے ہیں تو اس پلاننگز میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب ہم اس چیز کو اچھیف کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے ہیں جو ہیومنلی پوسیبل ہمارے پاس چیزیں ہیں اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایڈیزاسٹرز کے ایمپیکٹ کو منیمائز کر سکیں لوگوں کی جانوں کو بچانا ہماری پرس پریوریٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کی پریوریٹیز نہیں ہیں بلکل پریوریٹیز ہیں اور ہر انسان کی پریوریٹی ہونی چاہیے اور آپ کا تو ادارہ ویس طرح کا ہے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے لیکن پھر بھی ہمیں تیمور صاحب یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جب بھی سلامی صورتحال ہوتی ہے فرنٹ سیچویشن ہوتی ہے انسانی جانے زائع ہوتی ہیں مطلب ہم نے پہلے سے نہ کوئی تیاری کیوی ہوتی ہے نہ کسی اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم پیجگی طور پر تیار رہتے ہیں اس کی کیا وجہ آتے سر جی اس طرح ہے کہ میں اس سے تھوڑا سا ڈسگری کروں گا آپ کی بات سے اگر آپ خیبر پخصنخواہ میں تقریباً اکانوے سے بہانوے ہزار گوہ کو نقصان پہنچا تھا بہت زیادہ زمین زیرہاب آئی لیکن اس میں اگر آپ ڈیت ٹولز کو دیکھ لیں تو ہمارے پاس تین سو گیارہ ڈیتز تھے دو ہزار گیارہ کی بات دو ہزار بائیس کی بات کر رہو تین سو گیارہ ڈیتز تھے تو اگر آپ کمپیرزن کر لیں دو ہزار دس کے فلٹز میں اور دو ہزار بائیس کے فلٹز میں تو اس میں جو ڈیت ٹول ہے خیبر پخصنخواہ کی بات میں کر رہو ہوں وہ کافی کم ہے اسی طرح اگر ابھی آپ ریسنٹ سویل کی بات کرتے ہیں تو ہبھی بھی ہم نے ایویکویشن کا عمل پہلے سے شروع کر لیا تھا مطلب جہاں پہ سہلاب آیا تھا لور چطرال ہے یا چاہے اپر چطرال ہے تو جو ڈیمیجز ہوئی ہیں وہ مانسیرہ میں ہوئی ہیں بٹا گرام میں ہوئی ہے سوات میں ہوئی ہے لیکن جہاں پہ پلڈز آئے ہیں وہاں چونکہ اولی وارننگ کے ذریعے اور جو پیش کی اطلاعات کی ذریعے ہم نے ڈسٹرکس کو بتا جاتا وہ تیار تھے اور ان لوگوں نے لوگ کو ایویکویٹ کر کے سیف سپورٹ پہ لے گئے تھے لیکن جب بھی اس طرح کی سیناریوز آتے ہیں تو اس میں آنفورچنٹلی جانے بھی جاتی ہیں اور دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں لوگوں کی آبادکاری میں بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں چونکہ نکل مکانی بھی لوگوں جب ان کو پتا چل جائے چونکہ پاسٹ ایکسپیرینسز ہمارے اس طرح ہو چکے ہیں کہ مطلب لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کے ری وارننگ آتی ہے لوگ کو ڈسٹرک ایڈنسٹریشن یا گورمنٹ کی افیشنل جب لینے آتے ہیں تو وہ چیز اتینٹک ہوتی ہے اور مور اور لیس وہ چیز ایویٹ ہو جاتا ہے بعد میں تو ہم نے جتنے بھی ہمارے ہلی ایریاز ہیں وہ لوگ اس چیز کو ریالائز کرتے ہیں اور وہ وہاں سے ایکویشن کرتے ہیں ہمیں خاص کر اس میں اپنے چترال کے لوگوں کو وہ بھی کروں گا مطلب وہ اتقابل تعریف بھی ہیں چلاتا کہ جب بھی ان کو ہم نے الیٹ دیا ہے تو وہ وہاں سے وہ مووو آن کرتے ہیں ٹھیک ہے تیمیر صاحب تینکیو سو مچ فور ای ٹائم پاکستان کی ایٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے آنے کیونکہ ایٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں ایٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت ایٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ دیفائن کرتے آئے کہ آئیٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئیٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی سو ملین ڈالر تو وہ بہر ہی اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ اپنے ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورا ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں بہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئیٹی کے باعت اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا خلی ہے گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے ثرو کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی